بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مرگی چور مولانا ہے اور یہی لوگ سماج کے لیے گھاتا کی ہیں یہ خود بات مولانا بتا رہا ہے اور ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہے اس سمائے پر مہلیج جی ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہے ان کا بہت ویلکم ہے ردائے کی گہرائیوں کے ساتھ ان کا میں آبھار بیکت کرتا ہوں اور وہ اپنا کیمرہ اون کر لیں تاکہ سبھی لوگ یہاں پر بہت کافی سمجھ سے سواری سوامی جی مجھے تھوڑا سا تیار ہونے مجھے ٹائم لگ گیا میں نے کہا نہیں 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 کوئی بات نہیں اچھے سے تیار ہو گیا ویسے بھی آپ مس پاکستان ہیں تو آپ کا کیمرہ اون کر لیں جی میں آپ کیلئے سپیشل تیار ہو کر رہی ہوں آج آرے آدھنی آدھ ٹائم لگا ہے تو میں ذرا ایک سیکن دیکھ لوں مجھے دیکھنی رائے آؤٹفٹ میں نا دیکھتا نہیں ہے جی نہیں اچھا جی جی بہت بڑی جی تو ہمارے ساتھ محلی جی آئی ہیں اور یہ کہ کیا مطلب آپ نے اسے ڈھک کیوں رکھا ہے کس بات کا آپ کو ڈر ہے آپ تو اتنی نیڈر ہیں پھر اپنا آپ کو آپ نے اسے کیسے ڈھک لیا ہے مجھے ڈر نہیں ہے دوسروں کو دیکھ کر مجھے دیکھ کرنا دوسروں کو ڈر لگ جاتا ہے میرا میرے بال کھلے دیکھ کر اتنی خوبصورت بلدی کو دیکھ کر لوگوں کو ڈر لگ جاتا ہے تو وہ جاتے ہیں کہ میں ہمیں اپنے آپ کو یہ لوگ جاتے ہیں کہ میں سویڈزلینڈ جاؤں تو اس طریقے سے سویڈزلینڈ کی خوبصورتی کو دیکھوں جس میں مجھے دیکھیں نہیں رہا کہ ابھی آپ کی شکل بھی ہے کی نہیں ہے تو آپ دیکھیں ہماری دیکھیں کہ آپ تو کیسے کیا مطلب یہ کالا رنگ کتنا بھائیانک ہوتا ہے گرمی کا سوچالک ہوتا ہے اور اس میں ایسے آپ اگر لج جائیں گے تو بلکل ایسے لوگوں سے نہ ڈریں اور نہ بھائی بھی تو اور ان لوگوں کی آنکھوں میں جو بھی کیڑا ہے اس کو نکالیں گے رحمانی کیڑے کو آپ بلکل اوپن ہوئیے اور بلکل اچھے سے آپ یہ کور کورٹا دیئے بلکل بلکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اب تو آپ بہتر ہیں اور بہت جو پرکریتی نے آپ کو بیوٹی دیا ہے وہ تب ہی دیکھے گا جب ہم اس کو پریزنٹ کریں گے اچھے سے تو اس میں تو مولاناؤں کا یا دہشتگردوں کا کٹرپنتیوں کا کسی بھی چیز کو ماننا نہیں چاہیے تو آپ کا بہت آبھار ہے اور اتنی بڑی سنکیہ میں لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سب ہی سے کہوں گا کہ ادھک سہدھک شیئر کریں آپ مس پاکستان ہیں اور آپ کا جنم پاکستان میں وہ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پھر ہم آپ سے پوچھیں گے میں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی کراچی میں میری ایک سائٹ کی جو فیملی ہے وہ انڈیا سے بلونگ کرتی ہے میرے نانا پارسی تھے اور نانی مسلمان تھی میرے خواہ پارٹیشن کے بعد ہی ان لوگوں نے شادی کی تھی اس ٹائم پہ اور بڑی بات تھی ہو سکتے مسلمان عورت ایک نون مسلم سے شادی کرے تو پارسی میں کنورٹ نہیں ہو سکتے تھے تو میری نانی نے پھر کرسچینٹی میں کنورٹ کر کے لوگوں نے خیر شادی کر لی اس زمانے میں تو میں ایک ایسی پیوڈی سے آپ کہہ سکتے ہیں آ رہے جہاں کہ عورتیں بڑی سٹرونگ رہی ہیں ہمیشہ اپنے لیے کھڑا ہو کر انہوں نے سٹینٹ لیا اور میری نانی بڑی سٹرونگ تھی بہت پڑے لکھے انسان تھے اور میری ممی کو انہوں نے ویسے ہی پالا اوپن مائنڈنس کے ساتھ اور ان کو ازادی دی پورے گھر میں ان کو ازادی ہوتی تھی مگر جب میری ماں کی شادی ہو گئی تو وہ مسلمان سے ہوئی تو میری ممی کو کنورٹ کرنا پڑا میرا باپ مسلمان تھا اس کی وجہ سے میں مسلمان پیدا ہوئی تو میں نے دونوں گھر دیکھے میں نے ایک گھر دیکھا جہاں پر عورتوں کی بڑی عزت ہوئی عورتوں کو بڑا اچھا ٹریٹ کیا جاتا تھا پھر میں نے ایک جگہ دیکھا جہاں پر عورتوں پر ظلم ہوا یعنی برکلی جانور کی طرح وہ میرے باپ کی سائیڈ تھی اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اسلام کو اتنا کٹر فالو کرتے تھے مگر جہاں عورتوں کی بات آجاتی تھی خواتین کی بات آجاتی تھی تو وہاں پر اسلام فوراں ہی آتا جاتا تو ان کو وہی possessiveness کہ تم نے بہار نہیں نکلنا ہے تم نے یوں پہننا ہے تم نے یوں کرنا ہے اس کی طرف کیوں دیکھ لیا یہ کیوں پہن لیا you know all those restrictions so میں نے دونوں چیئے دیکھی اسلام تو میں نے میری ماں نے چھوڑ دیا تھا جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی جب ہم کوئی آلے آئیں کینیڈا میں تو میں نے ان کی ویسے چھوڑ دیا تھا پڑھا پڑھ پڑھ کے نہیں چھوڑا وہ تو اب جا کے مجھے تین سال چار سال ہو گئے ہیں پتہ چلا کہ اسلام کے اندر لکھا با کیا تھا کہ یہ ہو رہا تھا تو کیوں ہو رہا تھا میرا باپ جو مارتا تھا میری ماں کو کیوں مارتا تھا جو اچھا آپ کی ماں مارتا جی کو مارتے تھے آپ کے فادر ایسے ویسے مارتے تھے میرے تو میرے اب میرے چاچا کتنے دادا نے کوئی ساتھ شادیاں کی تھی تو جیسے وہ کہتے ہیں زمیدار لوگ تھے پورا گاؤں ان کے نام پر ہے پاکستان میں تو میں ایک بڑے خاندام کی بیٹی ہوں میرے جو سب سے بڑے چاچا تھے ان کی پہلی شادی ہوئی اس بندی کو انہوں نے جو ہے ٹور کیا مارا ان سے بچے پیدا کیے پھر اس کو چھوڑ دیا دوسری پکڑی دوسری کیے نہیں پہلی گالی تو پاگل ہو گئی تھی وہ منٹل ہسپیٹل چلی گئی تھی دوسری گالی کو پکڑا ان کے ساتھ بچے کیے ان کو بھی رکھا اور پھر تیسری سے شادی کی پھر اس سے چھوٹے چاچا تھے انہوں نے شادی کی جتنی بڑی ان کی خود جی سو پھر میرے بابا کا نمبر آتا تو انہوں نے شادی تو ایک ہی کی تھی مگر جو تشدیو تھا اور مارنا پیٹنا اور جب کیونکہ میں بڑی ہوگری تھی میں بارہ تیرہ سال کی ہو رہی تھی تو وہ مارنا پیٹنا میں بیچ میں گستی ہمارنا بھی سار پکڑ کے یوں مار دیا کبھی تو ایک ٹوکسک انوارمنٹ جس میں ہم جی رہتے اور اگر میری ماں وہاں سے نہیں نکالتی تو ایک رہمت ہوئی کہ 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 رہا تو نہیں چاہیئے اپنے باپ کے بارے میں مگر جب باپ ایسا ہو جو کہ اتنا ظالم ہو اتنا ظلم کیا تھا اس کے بچے خود اس سے نفرت کرتے ہیں پھر پاکستان جید گئی تو ہر کوئی جس نے میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا میرے گاؤں میں اب اپنے فون پر میری تصویر لے گھو رہا ہوتا ہے بکینی میں جیسے کہتے نا الٹے ہاتھ کا چمات پڑنا چھوٹی بریف میری سٹوری ہے یہ نہیں تو آپ کے پتا جب آپ ماتا جی کو مارتے تھے تو آپ نے کبھی روکنے کا کوشش کیا یا نہیں کیا پہلے ہم بہت چھوٹے تھے ہم کو نہیں پتا چلتا تھا تو ہاں نہیں جب میں بیچ میں گھستی تو پھر نہیں نہیں پورا پورا ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے جو انسیڈن تھا کیونکہ آپ اگر گاؤں میں چلے جاؤ اگر آپ گاؤں دے ہاتھ میں چلے جاؤ تو وہاں پہ پہ پوچھنے والا نہیں ہے نہ پہ پولیس ہے نہ گورنمنٹ ہے تو وہاں لے جا کر آپ کسی مجھے پیچھے وہ تو میری مجھے پیانے ورنہ میری مہا کو اس زیاد مار دینا تا اگلے دن ماں کی آنکھ پھٹی بھی کان پھٹا رہا دیکھنے دیکھے دیکھنے کلیے کوئی کھو سن رہا تا کوئی بچانے نہیں آیا جس بہت ساری چیزیں دیکھیں بس ہاں یہ کہ چیزوں کو ہم نے دبا دیا ہے جس طریقے چیزیں میں دیکھیں آم سرپرائز کہ میرا منٹل جو اتنا میں صحیح ہوں مجھے بڑا منٹل ہون چاہیے بلکل اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جب آپ کے پیق سوشل میڈیا پر ڈالتی تو کتنے بھدے گندے کمنٹس آتے جب آپ مس پاکستانی بنی اور ہماری ٹیم نے بہت سارے نکالے ہیں ایسے کمنٹس جو مطلب ایک انسان انسان کے لئے کیسے بول سکتا اور کسی کی سوطنتری تا کوئی یہ یہ دیکھ یہ یہ کنفرم لانتی ہے لانتی کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے نہیں پتا پر آپ پاکستان بننے کے بعد ایسا لکھا گیا تو ایسے بولتے نا curse be upon you یعنی آپ کے اوپر شراب دے رہے ہیں اگر ان کی لانتوں سے میرا ویٹ کم ہو جاتا میری صحت پر اثر ہوتا مجھے لانتوں سے کچھ نہیں ہوتا میں نے یہ سیکھا ہے 2008 کی بات ہے اس وقت میں اور بھی میری نیوز پاکستان میں بھی چلیتی انڈیا والے تو آپ کو بہت سممان بھی کرتے آدھر بھی کرتے اور آپ کی ستنتر تا کا ہم لوگ سبھی دھیان بھی رکھتے اور سممان بھی کرتے ہیں آپ کو کہ اتنے بڑے ایک خطرناک جگہ سے نکل کر آپ ایک ستنتہ بھرا جیوان جی رہی اور اتنا آپ مہیلاؤں کے پرتی جاگرکتہ فیلا رہی ہے تو بڑا کام ہے آپ تو سوناکش شنہ سے بھی ملی ہیں پاکستان میں آپ نے کتنے دن بتا ہوں گے کتنے سال پاکستان میں میں 12-13 سال تک تھی اور پھر میں پاکستان کیا تو اس کے بعد مجھے بڑی دھمکیاں آئی تھی کیونکہ وہ نیوز جس طریقی سے بنائی گئی تھی اسی ویسے میں نیوز پہ زیادہ بھروسہ نہیں تھی نیوز اس وقت کچھ جیتنا وہ نہیں تھا تو وائرل ہو گئی تھی نیوز پہلے پسند سے لے کر شادی کرنی ہے آپ کی دوسری وائف بنیں گی مسالہ چاہیے ہوتا لوگو خیر مگر انڈیا والوں نے بڑا اچھا سا ویڈیو بنایا تھا ایک امیت آپ کے ساتھ چینی کم مووی تھی تبو کے ساتھ انہوں چھوٹی لڑکی کو بڑے مرد سے پیار ہو گیا وائف برے وائف وائکننگ کی کیسے میڈیا آپ کو کس طرح سے پورٹرے کر سکتا ہے آپ کے بارے میں جو جائیں وہ بول سکتے ہیں اور میں اس وقت مجھ کوئی نہیں جانتے تھے میرا کوئی پلیٹ فورن نہیں تھا میرے پاس صرف یوٹیوب ہوتا تھا وہ بھی لوگ نے ڈیلیٹ کر دیا خیر جب دو تین سال ہو گئے اس کے بعد پھر میں 2010 میں پاکستان گئی پھر میں نے وہاں جا کر کام بھی کیا ٹی وی میں اور میں نے اورتوں کے حقوق اسلام کے بارے میں نہیں بولتی تھی مگر عورتوں کے حقوق کے بارے میں بولتی تھی اور جو چیزیں پاکستان کی پروبلمز ان کے بارے میں بولتی تھی ہیپاکرسی کے بارے میں باتیں کرتی تھی تو مجھے پیار بھی بہت ملا وہاں پر میں پاکستان میں ہیپاکرسی بھی بہت دیکھی جب میں واپس گئی تھی چودہ سال بعد میں واپس گئی ہوں پہلی دفعہ تو میں نے وائن شاپ بھی دیکھی میں نے پارٹی بھی دیکھی میں نے چھوٹے کپڑوں میں بھی دیکھی تو میں نے پیش تری جس کو کہتے ہائر سوسائٹی کے لوگ امیر لوگ وہ رہتے ہیں غریبوں میں بھی بیٹھی ہم لوگ گئے تھے ایک ریالیٹی شو کرنے کے لیے گاؤں گئے اس کا نام ہے گھوٹ رادا کشن ہندو پہلے رہتے ہوں گے لاہور سے گھنٹے کے اس پہ تو میں جب وہاں گئی تو وہاں پہ ماسیاں تھی وہ عورتیں تھی وہ کام کرتی تھی انیویز وہ ہمارے ان کے گھروں میں رہ رہے تھے شوٹنگ کر رہے تھے تو میری گندی عادت ہے کہ میں سگریٹ پیتی ہوں بہت گندی عادت ہے کبھی کوئی نہیں پی تو تو میں دون رہی تھی جگہ کے کہاں جا کے پیوں تو ماں مائی مجھ سے کہتی ہے میں نے کہا مجھے مجھے بھی دوئے میں نے کہا آپ بھی پیو گی وہ گاہ میں بیٹھ کے وہ مائیوں نے میرے ساتھ وہاں پہ بڑے مجھے سگریٹ پی وہ بہار نکل جاتی تھی اپنا you know what I mean تو میں نے اور اگر غریب ہو بھی آپ چلے جو تو وہاں تو ان کا کٹرہ بنتا ہے غریبوں میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ وہ دارو اپنی گھروں میں بنا رہے ہوتے ہیں آرے آپ کو ملے گی کٹر تھا مگر میں یہ نہیں کہتی ہر کوئی کٹر ہے مگر آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ میں ان لوگوں میں گھولی بھی ہوں چاہے وہ غریب ہوں میڈل کلاس ہوں یا امیر ہوں جو میرے ٹائپ کے دے you know تھوڑے open mind تو آپ کو ہر کٹیگری ملتے پھر آپ کو ملتے hypocrites جو کرتے سب کچھ ہے مگر اسلام آجاتا تو سب سے بڑے مسلمان من کے سامنے آجاتے یہ ہمارا اسلام یہ آپ کو سب سے زیادہ ملے گی اور چند لوگ ایسے جو واقعی میں کٹر ہیں وہ آپ کے ساتھ ہنگ آؤٹ ہی نہیں کریں گے وہ میرے ساتھ ملیں گے بھی نہیں کیونکہ ان کے لئے میں ہوں ہی دو نمبر ہی پاکستان جو مجھے دکھنے کو ملی مگر وہ ہی میں کہتی اتنی hypocrite society ہے وہاں کے لوگ اتنے پابند ہوئے ہیں اگر ان کو تھوڑی نہیں دے رہے اور اگر پارٹیز جماعت اسلامی تحریک لبیق یہ جو پارٹیز ہیں ان کا پریشر پڑتا ہے زیادہ تر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کب یہ جانا کہ آپ کے اوپر یہ مہیلہ پر اتی چار رہے اس کا کارن ایک کتاب ہے اور وہ کتاب مجھب کے نام پر لکھی گئی ہے تو یہ کب آپ نے پڑھا کب آپ کو لگا کہ اس کے مگر وہ جب پڑھ 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 چیزیں بتا رہی ہوتی جیسے کہ عائشہ کی ایج بتائی تو مجھے نہیں پتا تھا یہاں آنے حالکہ میں اسلام چھوڑ دیا تھا مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ چیزیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے مجھے تھوڑی پتا چلی مگر مگر اسلام چھوڑ دیا تھا میری ما یا کوئی محمد جی کو کچھ بولتا تھا تو مجھے برا لگتا تھا میں لبرل تھی تو آپ کیوں ہو کر رہی ہو چھوڑ دو نا انہوں کو 2017 میں یہاں پہ ایک موشن فائل ہوا م103 کے نام سے جو یہ تھا کہ اسلام فوبیا کو ختم کرنے اسلام فوبیا مطلب پتہ ہی نہیں تو میں سمجھی کہ بلاس موشن آیا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں کچھ بولی نہیں سکتے ہیں تو اس ٹائم پہ میں نے دیسائید کیا کہ میں مجھے 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 میری حریس سلطان کے ساتھ میرا انٹریو آیا تو زیادہ ڈیٹیل پیٹتا کیوں تھا میری ماں کو میرا باپ جو یہ حرکتیں کرتا تھا وہ کیوں کرتا تھا حالان کہ وہ شرابی ڈرگی سب کچھ ساری کچھ چیزیں کرتے تھے پھر میں سمجھ میں آئے کہ وہ بھی کیوں کرتے تھے رائیٹ سو یہ ساری چیزیں تو ریلیزن مطلب مہیلہ کے لیے ہی بنایا گا ایک باڑا ہے پرشو کو کھلی چھوٹ ہے وہ جیوان اپنی کیسے بھی جی سکتے بس مہیلہ مجزد میں نہیں جا سکتی کیونکہ دوسرے کا ایمان ڈل جائے گا مہیلہ کھلی نہیں گھم سکتی کیونکہ اس کی نیا ڈول جائے گی تو آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا کہ آپ two piece میں جا رہی ہیں اور آپ کی طرف گندی نجروں سے دیکھا گیا یا کمنٹ کیے گیا کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا ہم تو خیر اکیلے نگلتے نہیں تھے ہمارے ساتھ کوئی نہ ہوتا تھے ہماری ممیوں ہوتی تھیں میں جب اکیلے بھی گئی تھی تو میرے ساتھ ایک ہمارے گھر کے وہ نوکر تھے تو ان کو میں لے کے گھومتی تھی میں اکیلے رہے ہوتے ہوتے میں جب پاکیسان چودہ سال بعد میں گئی ہوں مجھے اتنی اکل نہیں میں نے آتے بھر کونسرٹ کے ٹکٹ لے لیے میں سمجھیں کوئی پراپر کونسرٹ ہوگا جب ہم گیٹ پہ 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 ہجوم لگا تھا لیڈی سائٹ پہ جائیں دوسرے گیٹ پہ گئی کہے نہیں آپ کو وہی جان پڑے گا تو میرے بھی ان کے پاس ٹکٹ نہیں ہے میرے پاس ٹکٹ ہے تو میں غلطی سے میں اس بھیڑ میں گز گئی بلکل گیٹ کے آگے چلی اب میرا کزن میرے پیچھے کھڑا آوہ تھا میرے بڑے پیچھے کھڑا آوہ اور میں کہہ رہی میرے پاس ٹکٹ ہے مجھ آنے دو میرے اوپر جو ہاتھ لگ رہے تھے اس وقت اور جو گیٹ پہ تھا بندہ اس نے سیکیورٹی والے نے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر خیش کی کوشش کی انہوں نے دھکا مار کے گیٹ توڑ دیا میں گئی نیچے اور اس کے بعد آئے وہ شکی اپ مگر اگر وہ بندہ مجھے اندر نہیں کھیچ تھا تو میرے تو کپڑے پھال لینے تھے ان لوگ نے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ماں کے پاؤں کے لیڈیز کے پاؤں کے نیچے جنت کی بات کرتے رہے تھے لیڈیز ہیں لیڈیز ہیں ان کو اندر جانے دو سسٹر ہیں ان کو اندر جانے دو بہن کو اندر جانے دو بہن کو پوچھا پورے بہن بول بول کے اور پاکستان میں رہتے ہوئی میرے ساتھ دو تین ایسے واقع ہوئے ہیں جہاں پر لوگوں نے ہم کو چھو اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہوتی تھی وہاں پر ایک بندہ تھا میری فرینڈ کا چاچا تھا ایک چلی اس نے میرے خیال سے کوئی پانچ چھے لڑکیاں تھی ہماری گروپ کی جن کو سب کو سیکشوالی کیا تا سب کو ایک دفعہ میں اس کے گھر گئی تو میں نے اس بھائی واپس آئے میں نے اس کو بلا دو ان کے چاچا آئے کہ تم اندر جاؤ اور مجھے پکڑ گئی کھس می آن مائ لیپ سب ای اس کو گروپ سب بھاگ کر اپنے گھر آئی میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں اور مگر جو لڑکیاں اکھٹی ہوئی نا نے نے پھر پوچھا میں نے پوچھا ان لوگوں سے بھی اس کو پیچھے لے جا کر اس کے ساتھ اور بھی گندی حرکت نہیں کرتا تھا اور اب تو مر گیا اور بچاری میری دوست ہی وہ بھی مر گئی تو اس بچاری کے ساتھ بھی اس نے کچھ کیا ہو یا کیا تو گروس کیونکہ گھر میں فیملی میں ہی اتنا ابیوز ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ اور وہ ہی بات ہوتی نا میں بھی ڈر کے مارے شرم کے مارے کسی کو بتایا نہیں اور ہم بتاتے بھی نہیں یہ بہت بڑا آپ نے سچا سچا ہی بتائے اور ایک ویڈیو بھی ہے اس جس تایا ڈادا نانا مامو پھر پا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ بھائی جب بچی آتی ہیں گینکالو اس کے پاس والدہ ان کو لے کے آتی ہیں یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائیں تھانے کہ میری بچی کرے پھو ہے کہتے ہیں جی بات والد دیکھئے تو اب میں اپنے خاون کو تو نہیں چھوڑ سکتی تو کیا کرتی ہیں وہ اس کے بوشن کرا دیتی ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے والد ہے جی یہ دیکھا آپ نے تو کیا یہ سچی بات ہے یا یہ اس پرکار سے بڑا چڑھا کے بتا رہی ہیں کیا باپ وہاں پر بیٹیوں کے ساتھ ٹورچر کر دیتا ہے چاچا کاکا فوفا تو بولی کہ فوفا باد میں آتا ہے تب تک تو گھر کے جو من ریلیٹیو ہوتے ہیں وہ عجت لوٹ لیتے ہیں بچی کا یونچوشن مولیسٹریشن کرتے میں یہ نہیں کہتی کہ ہر کوئی ایسا کرتا ہے میں میری بھی فیملیز تھی دونوں طرف میں نے دیکھا تو میری فیملی میں لائک آئسا ہے کہ مجھے کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا مگر ہوتا ہیے اس ویسے ہے کیونکہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہاں پر لڑکیاں اور اتنا بھار آپ گھل میں نہیں سکتے تو گھر میں ہی فیملی کے بیچ میں پارٹیز ہوتی ہیں گیدرنگز ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے گھر کے لوگوں پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے سب سے زیادہ بھروسہ آپ کے آپ کو اپنے باپ پہ ہوگا آپ کے بھائیوں پہ ہے پھر دوسرے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان پہ ہوتا ہے ملکیوں پہ بھروسہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے پاس بچوں کا ایکسس ہے اور بچے پاکستان میں بچے ہوں یا عورتیں ہوں وہ بتائیں گی نہیں کیونکہ ہمارے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ اگر ہماری عزت عزت لٹ گئی آپ کے ایک بات بتائیے ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی جنسی زیادتی کرتا ہے تو میری عزت کیا صرف میرے ٹنگوں کے بیچ نہیں ہے اور میری عزت لوٹنے یہ نہیں کہ میں نے گھر کو بدنام کر دی نہیں پورے محلہ بدنام ہو جاتا ہے میری عزت لٹنے کی وجہ سے یعنی غلطی بھی میرے ساتھ ہوئی اور میری عزت لوٹ گئی آپ نے صرف میری عزت صرف ایک چیز کے اندر ڈال دی ہے چاہے مرد اپنی چیز کہیں نہ کہیں گھساتا پھر اس کے عزت نہیں لوٹ گئی تو یہ چیز ہے اس سے پھر عزت کے نام پر وہ عورتیں چپو جاتی ہیں اور چپو گے کیونکہ پھر ان کو بھی بولا آتا ہے کس کو بتاؤ گی تم سے شادی کون کرے گا لوگوں پتا چل جائے گا ناک کٹا دی تمہارا ہی تمہاری غلطی ہوگی تم نے ہی کچھ کیا ہوگا بچے ویسے ہی ڈیرے ہوئی ہوتے ہیں بچوں وہ بتایا ہے کبھی کسی نے مجھے تو نہیں بتایا تھا کہ گوٹ ٹچ کیا ہوتی ہے بیڈ ٹچ کیا ہوتی ہے کاش میرے ماں آپ نے مجھے بتایا ہوتا تو جب میرے ساتھ کچھ ہوا میں نے اپنی ماں کو کنفرنٹ کیا اس چیز پہ جو میں بڑی ہوئی کہ آپ نے ہمارے گھر میں نوکر رکھے ہوئے تھے مگر آپ نے کبھی ہم سے اس چیز پہ بات نہیں کی اور ان پہ بھروسہ کیا تو اب وہ ہی نہیں ہر کوئی تو وہ نہیں ہوگا بہت سارے نوکر تھے جنہوں نے مجھے بلکل بیٹیوں کی طرح پالا بڑ آپ کو ایج میں ایک ساتھ کوئی نا کوئی نکل آئے گا وہ سوری ٹو سے ایک ایسا بندہ جو ہیوان ہوگا وہ کچھ کرے گا مگر آپ نے بچوں کو شروع سے بتانا ہے کہ یہ آپ کے پرائیویٹ فارٹس ہیں آپ نے کسی گود میں نہیں بیٹھنا چاہے چاچا ہوں ماں ماں ہوں نہیں نہیں بیٹھ کچھ زبردستی نہیں کرتی ہے اگر آپ کا بچہ کسی کے ساتھ جانے سے منع کر رہا ہے رو رہا ہے دھو رہا ہے تو پوچھو کہ کیوں کر رہا ہے ہم کہتے ہیں نہیں پٹھائی کرتے ہیں پیچھے سے لگاتے ہیں کہتے ہیں نہیں جاؤ ابھی جاؤ سو یہ تو آئے کیا کہتے ہیں ڈرٹی ریالیٹی مگر دس از ریالیٹی بلکل لیکن یہ اتنا بڑا ماترہ میں ہوتا ہے اور اس پر مجھب کی ایک چادر اڑا کر کے گندگی پر اور اس کو پورے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ کا کافی سارے ویڈیوز جس میں آپ کہتے ہیں کہ مہلاؤں کو ادھکار نہیں ہے تو اتنی بڑی فیملی میں ہونے کے بعد آپ کو کیا ادھکار تھے ابھی بھی ہیں اگر آپ اس کنڈیشن میں پاکستان اسلامی ملک میں چلی جائیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا مجھب کے نام پر وہاں توڑا بتائیں اگر اب میں چلی جاؤں گی تو ہاں مجھ کو ضرور وہ اٹھا جیل میں ڈال دیں یا کوئی مجھ کو مار دیں ہی کوشش کرے گا میں کچھ زیادہ بلاس مہمی کر دی ہے مگر لائف کی تھری تھی وہاں پہ مگر مگر ای وز وی کیر فل جب میں وہاں گئی ہوں اب میں نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے پاکستان سے بہت لوگ پیار کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے پاکستان میں لوگ مجھ پیار نہیں کرتے ہیں میری بات مجھے میری میری سب سے بڑی فالوئنگ جو ہے وہ فیس بوک پہ 1.2 ملین کی ہے اور سب سے زیادہ پاکستانی مجھے فالو کرتے ہیں وہاں سب سے زیادہ مجھ کو شیڈو بہن کیا مگر وہاں پاکستانی لڑکیاں ہیں جو مجھے میسیجز کرتی ہیں پاکستان میں لوگ بہت تیزی سے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں مگر انفورچنیٹ بتا نہیں سکتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈر کہتے ہیں چھپ چھپ کے رہ رہے جھوٹے جھوٹے اسلام کو فالو کر رہے ہیں وہ کہتا میں جب بھی نماز پڑھنے آتا میں گالیاں دے رہا ہوں میں امام ہمارے بھی آشرم میں ایسی بچے آتی آج ہی تین بچے آئی آئی ایسے ایک بہت بڑا مولانا ہے ممبئی کا اس کی پریوار کی وہ لڑکیا ہیں وہ 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 ہمارے آشرم میں آئی تو وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ وہ مولانا ایک چہرہ تو الگ دکھاتا تھا دنیا کو اور اتنی درندگی ان کے ساتھ کرتا تھا کہ ان کے پرائیویٹ پارٹ کٹوا دیا مطلب ان کو وہ کروا دیا کیا بولتے ایف جی ایف جی بولنے لگا کہ اب تمہیں جیسے جینا ہے وہ جینا صرف اس کتاب کے انسار رہی جینا ہے اور تم انڈر میں ہی رہو گی تو یہ کسے درندہ سے واہیات اور پشتہ کرورتہ کیا کہیں نربخشی کہیں ان کو انسان تک کھا جانے والے لوگ کہیں گے دیکھیں یہ ایک چیز جو چلتی آرہی ہے اگر آپ پاس میں جائیں جب یعنی ای بلیو ان ای بنا تو کپڑے تھے ہی نہیں کیونکہ کپڑے ہوتے ہی نہیں کپڑے ہی نہیں جا دوا تھا وہ تھوڑی بعد میں آقل آئی تو پتے لگا گھومنے شروع ہو گئے لوگ پھر جب آگے بڑھے تو پھر کپڑے بنائے تو لوگوں نے کپڑے پہننا شروع کی ہے اگر آپ پرانے زمانے میں دیکھو تو عورتوں کو بہت حقوق ہوتے تھے جہاں پر عورتیں زیادہ کنٹرول کرتی تھی پھر جو ہے ایک جو ہے چینج آیا شفٹ آیا جہاں پر ماردوں نے اپنی طاقت کے اس پہ کہ ہم زیادہ سٹرونگ ہیں عورتوں کو پیچھے کرنا شروع کر دیا اب اب ابراہیم ایک ریلیجن سے شروع آئے اس سے پہلی ہوگا مگر ابراہیم ایک ریلیجن جب سے آئی ہیں ایک ریلیجن جب سے آئی ہیں عورتوں کا ایک پار جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر دی عورتوں کے اوپر ظلم زیادہ ہے کہ ہمیں ایک سلیو بن کے رہنا ہے اور میں مجھے اتنا وہ ہو رہا ہے کہ ابھی میں کسی کے ساتھ ریلیجن شپ میں تھی جو کہ میں ڈیل کر رہی تھی اور وہ گورا تھا مجھے ایسا لگ رہا میں اس سے تھی تم کو مسلمان ہونا چاہیے جس طرحی تمہاری سوچ عورتوں کے بارے میں تر کو مسلمان ہونا چاہیے تھا مگر یہاں پہ وہ کہتے کہ نہیں ہمیں ٹریڈیشنل وومن چاہیے اور ٹریڈیشنل مین جو تھا اسلام کی پرابلم یہ ہے کہ وہ کتاب لکھی مرد میں تو مانتی ہوں کہ ساری کتابیں مردوں نہیں لکھی ہیں سارے فائدے ان کے ہیں مرد جو بھی کرے چال شادیاں کرے آپ کو آج کی وومن ہو آپ اور آپ کو انڈیپینٹن چاہیے ساری باتیں ایس 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 ہمیشہ صرف ایک ہی چیز کیلئے یوز کیا گیا ہے ہمی صرف ایک ہی چیز سمجھا گیا ہے ہماری خلید فرو شیخ شیخ ایس ایس سمجھ کر مہیلاؤ کے شریر کو اور اس میں آتما نہیں ہوتی اسے بات ہم ایک پروڈک رہے ہیں ہمیشہ سے اور اسلام سے پہلے بھی سیکس سی سی ہمیشہ ہے یوں ہو گئے وہ and when i hear this now مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہم واپس جا رہے ہیں are we going backwards now اور اسی چیز کو لے کر اگر آپ دیکھیں تو اسلامیسٹ اور جو اسلام کے لوگ ہیں نا وہ ویسٹ میں لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں دیکھو تم لوگ کی عورتیں باہر نکلی نہیں ہیں کام کر رہی ہیں ڈیورسٹ جاتا ہو گئے ہیں عورتیں تم لوگوں گھاس نہیں ڈالتی ہیں کیونکہ عورتیں مردوں کو کیونکہ ہم کو یہ پتہ چل گیا ہم اپنا کما سکتے ہیں ہم کسی مرد کو کیوں ڈیل کریں جو کہ کچھ اس کے پاس ہے ہی نہیں آفر کیوں انڈر میں کیوں رہا ہے ڈیل کریں گی اگر سامنے والا جیسا بیوار کرے گا ایسا کریں گی لیکن اس کی جر خرید غلام نہیں ہے اس کی سیکسس لو نہیں ہے مہیلا بلکل اور ہمارا تو یہ مشہ نہیں ہے کہ مہیلاوں کو سارے ادھیکار دیے جائیں ان کی اچھا کے وہ ادھیکار نہیں نہیں جو ایک پورش بنا کر کے تائے کرے کہ نہیں نہیں اتنے ہی ادھیکار ہو مہیلا اپنے ادھیکار خود چنے خود اپنے وہ نیم بنائے قائدے بنائے قانون بنائے حقوق تائے کرے پورش اس میں بیچ میں کہیں نہیں آنا چاہے آئے وہ تو ہونا چاہیے نا وہ تو سنسبل لوگ سوچ رہے ہیں مگر میں آپ کو ہی بتا رہی ہوں کہ میں یہاں جو لوگوں کو سنتی ہوں پوڈکاسٹ میں سن رہی ہوں آج کل ایون ویسٹن کنٹری میں تو یہ جو دس پندرہ سال سے جہاں کے مردوں کے دماغ میں چیزیں ڈالی جا رہی ہیں نا کہ ٹریڈیشنل عورت کو ٹریڈیشنل ہونا چاہیے ٹریڈیشنل وومن ہون چاہیے نہیں کپڑوں دیفینیشن کیا ٹریڈیشنل کا نہیں نہیں گھر میں آپ رو آپ کھانے پکاؤ آپ سب کچھ کرو اچھا ٹریڈیشنل عورت ٹریڈیشنل چاہیے مگر مرد ٹریڈیشنل نہیں ہو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو تم جاؤ بھار جا کے کام کرو میں گھر میں بیٹھی ہوں میں گھر کے کام کرو نہیں نہیں کما کے بھی نیلا کے دن نا نہیں وہ ٹریڈیشنل نہیں کر بھی نہیں تم کماو بھی اور ٹریڈیشنل عورت بھی بنو اور پھر ہماری سنو بھی اور ہم یعنی یہ چیز جو ہائٹ آف ہپاکریسی ہے کہ میں کچھ بھی کروں مجھ سے سوال نہیں کر سکتی تم تم جو بھی کرو گی چاہے تم صحیح کر رہی ہو یا کچھ نہ بھی کر رہی ہو تم کو ہر چیز پہ جج کیا جائے گا یہاں تک کہ میں میرا تو دماغ کل گھوم گیا تھا جب مجھے یہ پتہ چلا گیا بھی میرے ناخنوں پہ بھی مجھ کو جج کیا جا رہا ہے اے میں یہ میں مسلمان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں میں ایسے بندے کی بات کرتی جو ریلیجن کو نہیں مانتا جو گورا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو ڈالی جا رہی ہے لوگوں کے اندر the where it is coming from اب اسلام ایک وہ آپ نے سنا ہوگا بندے کا نام اینڈو ٹیٹ تو وہ بھی اسی طریقے کی بات کر رہا ہے اس کی باتیں آپ سنیں کہ عورتوں کے بارے میں کیا بولتا ہے تو اس کو اسلام میں لے کر آگا ہے اس نے اسلام قبول کر لیا کیا کہا اس نے کہ اسلام کا کچھ بڑا ہے یا اس کا کچھ گھٹا ہے ملے کیچ سے کیچ والا معاملہ ہوگا کیچڑ کیچڑ میں جا ملا اب کچھ نیا گھٹر بنے گا اگر میں آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے brainwashing کر کے اس چیز کو آگے لیا جا رہا ہے کہ دیکھو western countries نے اپنی family value lose کر دی ہیں عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ سے باہر نکل گئی ہیں divorce rate زیادہ ہوتے ہیں حد کون تہے کرے گا یہ حد کون تہے کرے گا جب پانچ پانچ ہزار عورتیں حروم حروم کے اندر ڈالی ان کی عجتیں لوٹی ان کا یون سوشن کیا تب حد کس نے بنائی تھی اور اب حد کون بنا رہا ہے تو اب حد تو مہلا خود تہے کر لے گی اس کو پتا ہوتا ہے کس کو کہاں تک کیسے کہاں تک رکھنا ہے اور بلکل آپ نے بہت بڑی اچھے طریقے سے سمجھا ہے اور یہ مہلا وادی ویچار نہیں یہ سوطنترتا وادی ویچار ہے اس کا مہلا یا پورشتے لینا دینا نہیں ہے تو آپ کے اوپر جو اتیا چار ہوئے آپ نے یہ پستک پڑھایا نہیں پڑھا مجھے نہیں پتا لیکن یہ پستک جب ہم نے پڑھا تو دل رونے لگ گیا یہ دس سال کی بچی ڈیوارس ہی ہو گئی تھی اس سمائے پر یہ دیکھیں نجوت اور اس سمائے پر یہ چھے اور سات سال کی تھی جب اس کے ساتھ اس کا پتی جس کو کہتے وہ اس کے ساتھ روج رات کو ریپ کرتا تھا میریٹل ریپ کرتا تھا نہیں میں وہی بتا رہی ہوں نا کہ وہ اسی بندے کا یہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے اسلام کا پروپیگینڈا دنیا بھر میں بھلایا جا رہا ہے اور یہاں پر ویسٹ کنٹریز میں یہی بولا جا رہا ہے کہ تم لوگ اسلام قبول کرلو بڑنا تم لوگ بھی تو نہ سنے تباہ ہو جائیں گی عورتیں ہاتھ سے باہر نکل گئی ہیں عورتیں جو ہیں کیونکہ جب عورتیں گھاس نہیں ڈال رہی ہیں اسی وجہ سے تو مولانا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان یا اسلامی کنٹریز میں یہ عورتوں کو رائٹس نہیں دیتے کیونکہ دیکھیں جب عورتوں کو رائٹس مل گئے ہیں مجھے رائٹس ملے ہیں میں اپنا خود کماتی ہوں میرا اپنا خود کا گھر ہے میرا اپنا خود کی گاڑی ہے ہاں چند عورتیں استعمال کرتی ہیں شادی کر کے پیسہ لے بھاگ جاتی ہیں وہ الگ بات ہے مگر مجھے آپ یہ بتائیے کہ مجھے ایک بندے کی ایسی کیوں ضرورت ہے جو میرے سر پہ آگے بیٹھے گا اور مجھ سے کہے گا بھئی تم یہ نہیں کرو تم وہ نہیں کرو تم وہ نہیں کرو میں اس کو کہوں بھئی تم نکلو یہاں سے تم کون ہوتے ہو تم دھوڑی مجھے کھر آ رہے ہو تو یہی چیز جو مولانا ڈر گئے ہیں کہ پھر ان کی شادیاں کیسی ہوں گی ان کی شادیاں تو ہوتی ہی صرف ارینج میریجز ہیں نا اگر عورت کے پاس یہ اختیار آ جائے کہ وہ منا کر دے شادی سے تو میں یہ عورتیں تو کیا کوئی بکری نہیں شادی کریں ان مولانا سے ان کی شکلیں دیکھی ہیں آپ نے تو یہ اسی ویسے ڈرے میں کیونکہ ان کو پھر کیا ملنا بند ہو جائے گا سیکس ملنا بند ہو جائے گا اچھو شکلیں اسی اس لیے بنا رکھی ہے کہ انہیں جنت میں ہور ملے گی اس لالچ میں یہاں پر جانور جیسی شکلیں بنا رکھی وہ ایک سو تیس چالیس پٹ کی عورت کے چکر میں ہور کے چکر میں یہاں پر اور سبھی لوگ وہ کودر ہیں میں اکل ہمیں ایک بہت بڑے مولانا ہے ان کا کول آیا اور وہ یہ ہی بولے کہ سوامی جی آپ کہاں پڑے وہ آپ اگر اتنا کام اسلام کے لئے کروگے تو آپ کو جنت عطا ہوگی میں ان کے اس جنت میں کیا ہے تو وہ اس جنت میں وہ ہور ہوگی اور عجیب عجیب واہیات باتیں کرتے ہیں اب مطلب کہ نہیں سکتے اسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں نہیں کوئی بھی اگر کسی کے پاس بھی تھوڑا سا دماغ ہے اور وہ پڑھ لے ان کی کتاب کو تو آپ کو یہ صاف صاف دیکھتا ہے کہ یہ مرد نے لکھی ہے اپنے فائدے کے لئے لکھی ہے اور مردوں نے بڑے فائدے اٹھائیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ کیا ہو کہا رہا ہے اور یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں یہاں ویسٹر کنٹریز میں بتا رہی ہوں نا کہ سو سال ہو گئے ہیں عرتوں کا ازادی مل گئی ہے اور عرتیں جو ہیں وہ ایکسیڈ کر رہی ہیں ہمارے آدھے دماغ نہیں ہیں ہمارے دماغ پہلے ڈیویلپ ہوتے ہیں اس لئے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی وہ بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ مرد جو ہیں وہ بعد میں مچور ہوتے ہیں اور مردوں کو اسکول ایک سال بعد لڑکیاں جو جس ٹیم پہ سارٹ کرتی ہے مردوں کو ایک سال بعد کرنا چاہیے جس ٹو دیکھنگ گراس ٹاپ ٹو این اہاف پرسنٹ اس وقت ماتھمیٹکس میں لڑکیاں ہیں ٹاپ بوٹم میں ٹو این اہاف پرسنٹ اس وقت مرد ہیں مردوں سے اچھی کمائی عورتوں کی ہو رہی ہے ویمن آر ارننگ مور دن مین ناو اور ابھی صرف سوامی جی صرف سو سال ہوئے ہمیں ازادی ملے ہوئے تو ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے تو مردوں کی یہاں پہ گوروں کھیوی اب جو ایم سوری تیسے وہ ڈر میں بیٹھے ہیں کہ اگر ان کو اور زیادہ آزادی مل گئی اور یہ اور پڑھ لیں گی تو دے ویل بیٹ آس ان ایور ابھی ہم سارے فیلڈ میں نہیں ہیں اور یہی بولتا ہوں گے نہیں عورتیں صرف چند فیلڈ میں ہیں دوسری فیلڈ میں نہیں ہیں ارے ہمیں ٹائم تو دو ایک ہزار دو سو سال میں یہاں تک آگئی ہیں پانسو سال میں کہاں چلی جائیں گی چودہ سو سال تو آپ صرف انہیں گے لگا لو اسلام کے اور اس سے پہلے تب سک آپ تب سے آپ نے عورتوں کو دبایا وایا ہے نہ ایجوکیشن مل رہی ہے نہ رائٹس مل رہے ہیں اور سو سال میں انہوں نے ایسا کیا کہ رونے دھونے کو آگئے ہیں آپ کیا گورے مرد رونے دھونے کو آئے ہیں کہ ہمیں لڑکیاں ملتی نہیں ہیں اور جو لڑکیاں پک بھی کر رہی ہیں وہ وہ ٹپ پرسنٹ کے لڑکوں کو پک کر رہی ہیں مردوں کو پک کر رہی ہیں جن کے پاس گھر ہے جن کے پاس پیسہ ہے چون لے گی نا مہلا پاور پھول کو چونے گی مانی والے کو چونے گی بھکاری بھکمانگے کو یا کسی لمپٹ کو چونے گی سوامی جی وہ صرف ٹین پرسنٹ مرد ہیں صرف جو عورتیں پیچھے جن کو چیز کر رہی ہیں باقی جو ایٹی پرسنٹ بے کہوں گی جو وہ بلکل عورتوں کو نہیں دکھتے ہیں ہمیں نہیں دکھتے ہیں وہ it's true کیونکہ ہم کیوں نیچے اپنا کیلیبر کریں اور جب جب کیلیبر میں وہ ہی تو کہہ رہی ہوں جب جب میں نے دوڑا سا سٹینڈڈڈ نیچے کیا ہے میں نے کہا چلو کسی کو موقع دے دو وہ ویسی وہ یعنی میں نے جو ویمن ہیٹریڈ میں دیکھ رہی ہوں مردوں کے اندر یہاں پر جلن کہ عورتیں ہم سے کیوں زیادہ کماری ہیں عورت جو ہے اور اور پھر دیکھئے یہ بات سب سے ہپوکریٹ مجھے لگتی ہے کہ اگر عورت اپنی سیکشوالیٹی سے کماری ہے اپنی مرضی سے کماری ہے کیونکہ انہوں نے کتنے دھندے کیے کتنی لانڈیاں بیچیں کتنی لڑکیوں کو پروسٹیٹوشن میں لگا کر دلالی کر کے ان لوگوں نے کب تک کم آیا ہے ہے نا اب ان کو دلال کو عورتوں نے کہا ہے تم نکلو یہاں سے بیچ میں سے ساڑھا پیسہ میرے پاس آئے گا ٹھیک ہے چاہے میں کوئی بھی سیکشوالی کام کرو تو اب آگے کہتے ہیں دیکھو یہ کتی خراب ہے یہ تو پروسٹیٹوشن بن گئی ہے یہ تو یہ بن گئی ہے اچھا تو تم جب پروسٹیٹوشن بنا کے تم جب ایجنٹ تھے پروسٹیٹوشن ہاؤس کے تب ہاں تو یہ نا یہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ کہ یہاں کیا حال ہو رہا ہے اور پھر مولویوں کو ڈر لگاوا ہے کہ بھئی اگر ہماری عورتوں کے پاس ایجوکیشن آگئی تو پھر یہ کیا کریں گی مجھے کتے ہیں کہ ہمارے پاس مرد نہیں ہے تو ہم دیکھر ہوا ہے یہ سمجھ سا ہے کہ ہمارا ڈپریشن ہماری زاری پروسٹیٹوشن ہے کیا بات آپ کر رہے ہو اور پھر اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھئی دیکھیں اگر مجھ کو چلے ہر کسی کی نیڈ ہے سیکس اور اگر میں اس کو فلویل کرنے کے لیے آئی جو سایب کیشول سیکس تو پھر کہتے ہیں ہاں کتنی گندی باتیں کرتی ہے اچھا مرد جو کیشول سیکس کرتا پھرتا ہے مرد جو چار بیویاں رکھتا ہے مرد جو چیٹنگ کرتا ہے وہ صحیح ہے ہاں وہ اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا نہیں وہ مرد ہے اس کا جواب یہ آتا ہے آئیم امین میرا دماغ ایسا چکراتا ہے نا اور میرا دماغ اور اس وقت سے چکراتا ہے کیونکہ میں ہی اس کنٹری میں ایک گوری کی موہ سے سن رہی تھی مسلمانوں کے موہ سے سننے میں سمجھ میں بھی آتی ہے مجھ کو مگر یہ جو ایڈیالوجی اور عورتوں کے اوپر جو چیز ہے میرا مقصد اسلام تو پہلے ہی باد میں آتا ہے نا میرا تو پروبلم ہی ہے نا کہ عورتوں کو فل ازادی ہونی چاہیے مگر یہ لگے کہتے ہیں تم مردوں کی مقابلہ کر رہی ہو تو مرد نہیں بن سکتی ارے بھائی ہم مرد بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں مرد بننے کی کسی کو نہیں کیونکہ یہاں پہ چند لڑکیاں ہیں جو پوری فیمنین ان کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو فیمنین لگنے کے لیے بڑے لمبے بال ہوں وہ نائس ڈریسز پہنے میک اپ کرے سب کچھ پہلے ان کو ایسی چاہیے ہو پہلے ایسی لڑکی چاہیے بات میں وہ کہتے ہیں اچھا تم میک اپ کر رہی ہو تم چھوٹے کپڑے پہن رہی ہو یہ کسی بچے سے ہوگی یہ تو پھر تم اتنی ہو کیوں ہو میری تو سمجھ میں ہی آتا تو آئے سے کہ ہاں میں بڑی تریڈیشنل ہوں اس معاملے میں کہ میں اپنا خیال رکھتی ہوں میں اپنے خانہ پکاتی ہوں بھئی تریڈیشنل کی ضرور وہ نہیں ہے میرا گھر ہے میں کھانا بکاتی ہوں وہ نیٹ ہے نا اس میں تریڈیشنل کی کوئی جرورت نہیں ہے میں اپنی لانڈری خود کرتی ہوں میرے ساتھ اگر کوئی ہو گا تو میں اس کی بھی کر دوں گی it's not a big deal کہ میں especially تمہارے لئے کھانے پکا رہی ہوں نہیں وہ میں نے کرنا ہی ہے and if i like i will cook for somebody اس میں مجھے نہیں میں کم فیل کرتی ہوں کہ اگر میں نے کسی کے لئے کھانا پکا دیا یا لانڈری کرتی اس میں میں کم تر نہیں فیل کرتی ہوں مگر پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے اندر masculinity یہ آگئی کیونکہ تمہارا مو بڑا چلتا ہے چلے گا نا دماغ میں ویچار آئیں گے تو مو بھی چلے گا اور کوئی سامنے آئے گا تو ہاتھ بھی چل جائیں گے اس میں کوئی problem نہیں ہے نہیں وہ چاہتے ہیں ہم بس yes sir جی sir آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے میں کیا کروں یہ چاہتے ہو so this is exactly what they want یہ تو ہو نہیں سکتا especially west میں i mean اگر آپ اس طرح سے چاہیں گے لڑکیاں جو ہے yes sir west sir کریں we're not gonna do it وہ گیا ٹائم وہ ایک ٹائم تھا جب مہلہیں غلام تھی sexless levity اب وہ سمجھ گیا اب مہلہ اپنے ادھیکاروں کو سمجھتی وہ خود limit ساری cross کر دے گی جو limit ان کو روکتی ہے اپنا جیبن جینے میں جی مہلی جی بہت اچھا اپنے طریقے سے یہاں پر سمجھا ہے اور سبھی لوگ لکھ رہے ہیں کہ مہلی جی اتنا سندر انگلیش ہندی بول سکتی ہیں یہ تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا سب لوگ آپ کو بہت لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا آپ کا تعریف کر رہے ہیں اور سبھی لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ مہلی جی پہلے کیا تھی یا future میں کیا ہوگی اس سے مطلب نہیں ابھی present میں وہ کتنا بڑیا کام کر رہے ہیں اس سے دیکھ کر کے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے financially help کرنا چاہیے کیونکہ ایسے movement میں بہت ادھک ساہتہ ہوتی ہے ارت کی تو ہمارا ابھیان آپ کو جو بھی صحیح ہوگا وہ بھی کرے گا اور آپ اسی پرکار سے کاری کرتے رہیں اور اتنا بڑیا movement آپ نے چھڑا ہے جس کی وجہ سے بھارت ہی نہیں وشو کے اندر پاکستان بھارت بانگلہ دیش امریکہ سب جگہ مہیلہ ہیں اب جاگروک ہو رہی ہیں اور ان مولاناوں کے پیٹکیوں سے دور ہو رہی ہیں کیونکہ مولانا چاہتا ہے کہ مہیلہ ہیں گلام بن کے رہیں اور مولانا جو باتاورن create کر رہے atmosphere بنا رہا ہے وہ اب زیادہ دن تک آپ لوگوں کی وجہ سے ٹکے گا نہیں آپ نے بہت بڑا movement کھڑا کر دیا ہے ہو چکا ہے اور بلکل آپ بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے تو آپ کی بیٹی بھی ہے میں نے سنا ہے اور آپ نے کئی ویڈیو میں بتایا بھی تھا میری ایک بیٹی ہے اور بس وہ وہی ہے نا کہ دیکھیں ہم تو اپنی لائف سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک طرح سے جائے گی مگر sometimes you know life doesn't turn out the way sorry میرا وہ ہو گیا it doesn't turn out the way that you plan مگر اس کا مطلب یہ صحیح ہو گیا ہوتی رہا ہوں you move on جو لائف نے آپ کو cards ہی ہیں وہ کریں اور میرے اس میں یہ تھا کہ it's a taboo میری بیٹی outside of wedlock ہوئی ہے میں اس میں کوئی مجھے شرم نہیں ہے بتاتے ہوئے کیونکہ بھائی دیکھیں میں نے تو جھوٹ نہیں بولا تھا نا اس بندے سے اس بندے کے اوپر بھی تو کچھ ڈالنا چاہیے نا یہی بات ہو جاتی ہے نا کہ جب اس طریق سے کچھ ہوتا ہے تو بھائی عورت خراب ہے عورت خراب تھی تم نے کیوں یوں کیا ساری چیزیں سارے pressure میری اوپر ہی آتا ہے حالانکہ بچے کی زمیتاری بھی میں اٹھاتی بچہ زندہ بھی میری وجہ سے ہے ٹھیک ہے اس بندے کے ساتھ کوئی کچھ نہیں پوچھے گا اس کو again it becomes a double standard تو میں نے پہلے میں تھوڑا سا گھبرائی تھی جب یہ ہوا میرے ساتھ پھر میں نے کہا نہیں I am going to use this as my strength and I am going to talk about it کیونکہ میں اکیلی نہیں ہوں ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کے وہاں پر love جہاد ہوتا ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ میرے ساتھ love جہاد ہوا تھا بس میرے ساتھ ڈیفرنٹ بندے نے کیا تھا میرے ساتھ ڈیفرنٹ ریلیجن والے نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے جس بندی نے اس سے ملایا تھا وہ بار بار بولتی تھی یہ مسلمان ہے مسلمان میں میں مسلمان کہاں سے ہوں تو وہ مسلم لڑکیوں کو پکڑتا تھا وہ ٹھیک تھا اس کی پہلے بھی مجھ سے گرمان جوتی وہ مسلم تھی اور میں دوسری اس نے مجھ یہ ہی سمجھ کے پکڑا تھا کہ میں مسلمان ہوں تو بعد میں اس سے بتا چلا کہ I don't follow any religion so میں وہی کہہ سکتی you know it could be in all different ways but life is what it is you make the most of it میں اپنی experiences کو اپنی strengths سمجھ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے experiences میرے ساتھ ہی نہیں ہو رہے ہیں actually میرے سے برے experiences ہو رہے ہیں چند عورتوں کے ساتھ میں تو پھر بھی ایک privilege spot پہ ہوں میں نے بتایا اب یہ بچی کا عمر اس ٹائم پر 22-23 سال کا ہوگا یہ جب 10 سال کی تھی تب اس کا ڈیووس ہو گیا اور ہر رات اسی لاکھوں بچیاں 20 کروڑ مہیلہ ہیں جن کا مجھب کے نام پر private part کاٹ دیا جاتا ہے جو جیون بھر کبھی اس feel نہیں کر سکتی اور درد میں جیتی رہتی اور اتنا بڑا یہ نمبر ہے 20 کروڑ کے جس کو تو ہم کل ہم نے اس پر پروگرام بھی کر رہا تھا اور لگاتار دنیا کے اندر مہیلہوں پر جو اتیا چار ہو رہا ہے اس کے لئے آپ آواز اٹھا نہیں اور یہ بات جو آپ نے کہی کہ میں آج کیا ہوں دیکھیں جو میں پندرہ سال پہلے تھی نا میری تینکنگ چینج ہوتی ہے لوگوں کی تینکنگ بہت چینج ہوتی ہے certain things that i did in the past شاید a year and a half ago لوگوں کے ڈراموں میں گھسکے لوگوں کی وجہوں سے لوگوں کی لڑائیوں میں گھسکے میں نے mistakes کی i did make mistakes سب سے mistakes ہوتی ہے اور میں نے جس جس کے اوپر آواز اٹھائیتی ہے میں نے جا کر ان سے معافی مانگئے کہ i'm sorry وہ میری لڑائی تھی وہ تو آپ تو یہ ہی بتائیے کہ آپ پہ جو اتنے ساری پرطال نہ ہوتی تو آپ کیسے اس سے لڑ جاتی ہیں تاکہ اور مہیلہ آگے آئے اور مہیلہوں کو آپ بھارت میں مسلم بچیاں بہت ساری آپ کو پریڑنا اس طرح ماندی ہیں تو ان مسلم بچیوں کو اور ہندو بچیوں کو آپ کیا کہیں گے کہ کس پرکار سے انہیں لات مار کر کے مجھب کو اور باہر نکلنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی مجھب کو نہ مانے لیکن یہ مجھب چھوڑ دینا چاہیے جہاں ان کو غلام بنا کے رکھا جا رہا ہے اور اس مجھب کو لات مار دینا چاہیے جہاں مہیلہوں کا سممان نہیں ہے غلام بنا کے رکھا جاتا ہے دنیا آپ constitution سے چلتی ہے بہت سارے دنیا کے دیش constitution سے چلتے تو اس کو بھی دھرم مان کر کے آگے بڑا جا سکتا ہے اور نکلا جا سکتا ہے آپ دھرم مان سکتے ہیں تو یہ ہی ہمارا تو کہنا اور اسی لئے ہم نے مومنٹ شروع کیا تھا کہ مہیلہوں پر جب اتیا چار دیکھیں ابھی آج ہی ایک مہیلہ کا ہمیں آیا اس کا پتھی اس کے بریسٹ کے جو نپل ہوتے ہیں ان پر کرنٹ لگاتا تھا اور وہ اتنے پر نہیں رکھتا تھا اس کو وہ ہیٹر جو ہوتے ہیں پرانے ٹائم کے الیکٹری کھیٹر ہوتے ہیں اس پر اس کو پیشاپ کرواتا تھا تو کرنٹ لگاتا تھا تو آپ سوچی کہ واہیات پانے کی کتنی مطلب بتا نہیں سکتے اتنا برا اتیا چار ہوتا اور ان مہیلہوں کی کبھی ریپورٹ بھی نہیں ہوتی لکھی جاتی کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں کہ تھانے میں ان کے کس پرکار کے ان کے حقوق ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے یہاں کوئی لکھ رہا ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے مرد خراب ہیں بھئی میری سارے مردوں کی بات نہیں ہے یہ کچھ دوست دریندوں کی بات چل رہی ہے جی ایک تو آپ کا کلچر ہے میں آپ کا کلچر کا بتا رہی ہوں کہ پاکستان میں بھی ہر کوئی مرد خراب نہیں ہے میری خود کی فیملی میں مسلمان مرد ایسے ہیں جن کی عورتوں نے کبھی کام نہیں کیا وہ ان کو پھولوں کی طرح رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر میں نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنی عورتوں کو بلکل ہی کتے کی کتا بھی اچھی طریقے سے ٹریٹ ہوتا ہے ان کو صحیح ٹریٹ نہیں کرتے ہیں اور اور ایسے کہ میری لکھ پہلے بڑی اچھی تھی مگر مجھے پھر وہی سرکل میں آپ گھوم رہے ہوتے ہو نا تو مجھے شاید ویسے ہی لوگ ٹکر آ رہے ہیں بار بار نہیں آپ اچھا اچھا جیسا سوچیں گے ویسا آپ کی دنیا بنتی جائے گی جیسے ہوگی سونچ ویسے آپ کی راہ بن جائے گی مگر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو بندے کو جاننے بھی بھی ٹائم لگتا ہے نا کیونکہ آپ کے سامنے کھل کر میں تو کتنا جانو گی زیادہ جانو گی تو عمر نکل جائے گی نہیں نہیں ابھی میں وہ ہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ چھے مہینے میں یہ پتہ چلتا ہے بھئی چھے کیا تین مہینے تین سے چھے مہینے آپ کو لگتے ہیں ایک بندے کی پرسنیلیٹی بندی کی پرسنیلیٹی جاننے بھی ان کا اصلی روب دیکھنے بھی کیونکہ شروع شروع میں تو ہر کوئی اپنے بیس بیہیوئر میں ہوتا ہے کیونکہ اس پر پسا نہ ہوتا ہے تو یہ چھے مہینے کا ٹائم میں آپ کو دیتی ہوں چھے مہینے کے اندر اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ یا بندی کیسی ہے کیسے نہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھے مرد نہیں ہیں اچھے مرد ہیں ابھی بھی ہیں چاہے آپ وہاں پر آپ میں عورتوں کے لیے یہ بولتی ہوں کہ چاہے آپ اسلام میں ہو اسلام تو آپ کو باؤنڈ کر دیتا ہے اس میں تو ہے ہی نہیں آپ کو کوئی اگر آپ کا خاندان آپ کا خاندان تھوڑا اوپن مائنڈڈ ہے تو شاید آپ کو وہ ازادی دی گئی ہے تو اس میں یہ مت بولنا کہ اسلام نے ازادی دی ہے نہیں اسلام نے ازادی نہیں دیا اسلام تو کہتا ہے آپ کو بلکل ہی بند کر کے رکھنا چاہیے مگر اسلام کے علاوہ بھی چند مرد ایسے ہوتے ہیں جو بہت possessive ہوتے ہیں وہی میں کہہ نا تریڈیشنل مین جو اپنی عورت کو چاہتے ہیں بس یہ میرے ساتھ ہی ہو یہاں نہیں جائے وہاں نہیں جائے یوں نہیں کرے وہ نہیں کرے اور بس you know they want that traditional woman جس کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ what is a traditional woman تو اگر آپ ایسی abusive relationship میں ہو جہاں پر آپ کو دبا کے رکھا جا رہا ہے just remember کہ آپ کو دب کے نہیں رہنا ہے you have a voice you have been given a voice آپ کو بھی خدا نے مو دیا ہے نا بولنے کے لئے دیا ہے بولنے کے لئے دیا ہے وہ الگ بات ہے کہ مرد آپ سے بولے گا کہ نہیں تم یہ جو ہے تمہارا مو جو ہے نا یوں کرتا ہے تمہارا مو جو ہے نا یوں کرتا ہے ہاں میرا مو ہی بولتا ہے that is exactly what i do and پسند نہیں آتا نا مردوں کو کیونکہ وہ چاہتے ہیں کس طریقے سے اسلام میں چاہتے ہیں کہ نہیں آپ چپو گٹ لے پس گھونگٹ لے کر آپ بچنوں بیٹھو that's that's what they want they don't want a woman that is going to fight for herself میں اویس ہی ہو ہی نہیں مگر i was like a little bit وہ کہ جب آپ کسی کو پسند کرتے ہو تو آپ چند چیزوں پہ compromise کر لیتے ہو تو اس پہ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کس i was like میں تو ان چیزوں کے سارے against کرتی ہو کس میں ہی اسی میں آ کے دب جاؤں تو پھر لانت ہے یعنی لو i should be ashamed of myself پھر میں اپنی بیٹی کو دیکھتی کیونکہ کیا do i want her to see this کہ اس کی ماں کو اس طرح کسی دبایا جا رہا ہے اور اس کی ماں دب رہی ہے just because she likes somebody it doesn't matter کہ آپ کسی کو کتنا پسند کرتے ہو آپ کی اپنی شخصیت ہے اس کو نہیں کھو میں اپنی شخصیت کو honestly for a few months میں خود کھو گئی تھی and i'm re-discovering myself and i'm like what the hell happened تو اپنے لئے کرا ہونا سیکھیں اور اپنے لئے بولنا سیکھیں یہ میرے فیس بک پہ بھارت میں کئی انٹرویوز آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ یہاں تک کہ اگر عورت مرد کے سامنے سے نماز کی حالت میں نکل بھی جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی پھر سے پڑھیں تو کیا یہ سچی بات ہے کہ عورت اگر نیت خراب کر دیتی ہیں یا ان کی نیت ہی خراب ہے عورت کیسے نیت خراب ہے کیوں آپ نہیں پھر کہہ دیا اس کو ڈھپ دو اس کو کاروچبین کی طرح ڈھک دو دیکھیں آپ کے اندر سب کے اندر ایک سیلف کنٹرول کا بٹن ہوتا ہے اس کو دبائیں نا آپ آپ کے اندر خود سیلف کنٹرول نہیں ہے کہ آپ جانور ہیں جانور بھی سیلف کنٹرول رکھتا ہے اپنے اوپر آپ جانور تھوڑی ہیں محلہ آپ کے سامنے خوشبو لگا کے نکل جائے یعنی اس میں بھی ہماری غلطی کہنے کہ ہم بدبو لگا کے رکھیں وہی میری بات دوبارہ اسی پہ آ جاتی ہے کہ کتنے لگا کے نہیں جا سکتی نہیں میں اگر ناخن ایسے بنا کے جا رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ میں لڑکوں کو پٹانے جاؤں گی اور مجھے صرف مرد ہی چاہیے میں مردوں کو لبھانے جا رہی ہوں میں تیار ہوئی ہوں تو مردوں کو لبھانے کے لئے تیار ہوئی یعنی میں اپنے لئے تیار ہی نہیں ہو سکتی مجھے ماسی کی طرح دیکھنا چاہیے ہر وقت اور مگر مجھے پتا ہے کوئی نہ کوئی ورد مجھے ماسی کی حالت میں ہی پسند کر لے گا ایکچلی میں شوٹنگ پر تھی ایک دبا پومپے کی شوٹنگ کر رہے تھے وہ ایک والکنو کا سین تھا تو اس میں مجھے ایک پیزنٹ بنایا تھا موپے مٹی کلا کر کے بلکل تو وہاں پر ایک بہت یہ پھر گلیڈیٹرز دکھائے تھے انہوں نے اور گلیڈیٹرز ڈاپ لیس یعنی سکس پیک والے سارے بیک گراؤنڈ ورکر تھے نا تو وہاں پر ایک کتنا خوبصورت لڑکا تھا وہ آ کر مجھ پہ لائن مارا تھا میں نے کہا اس شکل پہ اس نہ میک اپ نہ کچھ تو ضرور ہی نہیں ہے مگر یہ چیز کہنا کہ ہم اگر خوشبو بھی لگائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بدبودار بن کے گھومیں ہم اپنے بال نہیں ایک مولانا تو ایک مولانا کیا کہہ رہا تھا اس کا سنیں گی تو آپ خریدنی نہیں ہے بکری کا دودھ دونا نہیں ہے بکری سے کوئی کام نہیں ہے تو حضرت ماروک کرکی کہتے ہیں تقوی کی منزل یہ ہے کہ مادہ بکری کو دیکھنے سے بھی پریج کیا کرو وہ کہہ رہا ہے مولانا کہ بکری سے بھی پریج کرو بکری پر نیٹ ڈول جائے گی تو اب ایسے کون لوگ ہیں بکری مرگی تیتر گاڑی کے سائلنسر ان پر جن لوگوں کا نیت خراب ہو جائے تو پاگل لوگ ہیں وحشی لوگ ہیں اچھا میرا نا ایک ویڈیو بہت وائرل گیا تھا 2019 میں تو اس سے پہلے نا میں کبھی ڈالی وغیرہ کبھی دیتی نہیں تھی میں ٹی وی پہ کام کر چکی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے اپنے آپ کو کیسے وہ کرنا ہے مگر اگر آپ کو یاد ہو تو وہ خلیل الرحمان اور ماروی سرمت کے بیچ میں ایک لڑائی ہوئی تھی جہاں پر اس نے بہت برے طریقے سے اس سے بات کی تھی تو اس پر میں ویڈیو بنا رہی تھی فیس بک پر میں باتیں کر رہی تھی کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہو چاہیے مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں نیچے گالیاں پڑ رہی ہیں اب آپ خود سوچو 2018 سے لے کر اور یہ 2019 کی بات ہے دس سال دس سال گیارہ سال 11 سال سے مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں پڑ رہی ہیں پڑ رہی ہیں اس دن میں پھٹ گئی اس دن میں ایسی پھٹی میں نے کوئی ایسی گالی نہیں ہوگی جو میں نے چھوڑی ہوگی وہ ویڈیو میرا بہت مجھے بھی ابھی تورنت مجھے ویڈیو بھیجا کہ سوامی جی آپ ان کو ایک دم اپنے سٹریم میں لیا ان کا یہ ویڈیو دیکھو وہ دیکھو سب پورانا ہے نیا یہاں پر ہمارے ساتھ وہ پریزینٹ میں بیٹھی ہیں وہ اپنا ویچار اور ویچار پریورتن شیل ہوتے ہیں اگر انسان ہے تو اس کے ویچار بدلیں گے اور کہیں بھی جا سکنے کسی بھی چھوڑ تک جا سکنے جو میرا پھٹنا تھا وہ ٹھیک تھا نہیں جو مجھے گلی دے گا میں کیوں نہیں ضروری تھا وہ ضروری تھا بلکل یہ ایک ویڈیو یہ بھی تھا آپ کا یہ ان کے پینٹوں کے اندر واپس ڈالو تم اپنے مولاناوں کا ان کے پینٹوں کے اندر واپس ڈالو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آ کے مجھ کو یہاں پھر اسلام اور پاکستان کا درست دینا تو رکو جرا صبر کرو بولا دکھا بککی نہیں کرنے کا آرام سی لینے کا تو بینچو دوں میرے پاکستان پاکستان میں بارن ہونے کا نا یہ میرے آپ کا مائک شاید انمیوٹ ہو گیا میوٹ ہو گیا گالیاں بھی میں نے چینج کی گالیاں بھی ساری عورتوں پر بنی ہوئی ہیں لیڈیزوں کی یہ بہن ماں تو آپ باپ اور بھائیوں پر گالی بنائیں گے مجھے لگتا ہے گالیاں بیٹا کر دیا ہے میں تو ساری گالیاں چینج کر دی یہ ایک اور میں آپ کو پرائیویٹ اس میں بھیج رہی ہے کسی نے میم بنائی تھی میں نے دیکھ کر مجھے اتنی ہسی آئی ہے کہ اس بندے نے کتنی پورا ویڈیو دے دیکھ کر اس نے وہ ایک چیز نکالی ہے مجھے 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 خود مجھے ہی اسی وجہ سے ہیں آپ کو verbally abuse کرتے ہی اسی وجہ سے ہیں آپ کو name calling they're gonna do it تاکہ آپ کا self confident آپ کا نیچے جائے میرا self confident توڑنے کی کوشش کی پہلے دفعہ ٹوڑیا تھا پھر I gained it back اس دفعہ بھی بہت توڑنے کی کوشش کی کہ تم خراب ہو تم یوں ہو تم یوں ہو تم یوں ہو میں نے کہا ہاں میں ہوں میں ہوں تو تو آگے بڑھو نا اب ہاں میں خراب ہوں تو آگے بڑھو مگر میں خراب ہوں تو مجھے تمہیں کیا یعنی اوہ تمہیں strong and independent بننا ہے تو میں کیا بنوں weak بنوں تمہارے آکے گڑ گڑا ہوں راؤں دھاؤں یا میں اپنے آپ کو emotionally stable بناؤں اور پھر کہا تو independent نہیں بنوں تو میں کس پہ depend کروں گی مجھے آکے کون کھلانے والا ہے نہ میرے باپ نے کما کے کھلا ہے نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ میرا کوئی مرد ہے تو میں کس پہ depend کروں and we shouldn't be depending on anybody we should be depending on ourselves ourselves only تو آپ کو ہمت کرنی پڑے گی اور محنت کرنی پڑے گی تو then you will be able to get to where you are but don't give up کسی کو بھی اپنے اوپر حابی نہیں ہونے تو you know اور میں یہ کہتی ہوں کہ ریلیشنشپس میں آپ اگر ہیں تو it's a compromise جلتا ہے کبھی آپ تھوڑا سا گیوین کرو کبھی یہاں سے گیوین کرو ہاں اگر کوئی آپ کے حابی ہونے کوشش کرے گا نہ کہ میں سب کچھ کروں گا یا میں سب کچھ کروں گی تم نہیں کر سکتے یہ تم نہیں کر سکتے that is not a relationship that is a control وہ relationship نہیں ہوگی وہاں پر وہ صرف control لینا چاہ رہے ہیں and it is a fight over control that will never work out بالکل آپ کا مائک میوٹ ہو گیا کیا میری آواز نہیں آ رہی آپ کو ابھی کٹ گئی تھی جی ابھی آ رہی ہے तो आपने इतना बड़िया तरीके से समझाए आपका बहुत बहुत आभार है और आप खूब आगया बने तरक्की करें इसके लिए हमारी तरफ से congratulations से आपको बहुत सारी शुपकाबना है और आप इतनी देर दक हमारे साथ रही इसके लिए आपका अभार है मैं कुछ सातियों से चाहूँगा कि अगर कोई प्रश्न पूछना चाते महली जी से तो मैंने इस ट्रीम का लिंक दिया आप सयमित होकर के लिमिट में रहकर के और वी शह से सब्जेक्ट से जुड़े हुए ही प्रश्न पूछे महिलाओं के उपर अत्याचारों के उपर ही बात कर रहे तो अच्छा रहेगा हमारे साथ एक से मुस्लिम सबाना बानो जी है चचा आए हैं सायद चचा आप शायद आपके में बहुत बड़े फेन मेंसे एक फेन है बहुत बड़े fan पैसे अभी तो अइसी बन गए जी तो उनको में ले लिया है जी सैयद जी अरे हम उनके वाक्त है आप तो इनके दीवाने है वाक्त है व conceal क्या में आप कर दो आप हिंदूसilipp خبول کر لیے کیا لو اس میں ہندویزم کہا گیا کیوں کیوں کہ میں نے بٹو لگا کے بیٹھے بھئے کیا لگا کے بیٹھی ہوں بٹو بٹو ماتے پہ تو کیا ہوا تو وہ تو ہندووں کا تاریخ ہے نا کس نے کہا آپ سے ہم تو یہاں میک اپ میں کرتی ہوں بھئی ہم تو میک اپ کرتے ہوں بھئی ہم تو جیمز ہر جگہ لگاتے ہیں ماتے پہ کیوں بھئی ماتے پہ کیا ہے کیوں کیوں نہیں لگا ہوں یہ تو ہندو کا تاریخ ہے میں جب اچھا تو میں اگر یہ کل ہی چادر اوڑ کے بیٹھ جاؤں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں مسلمان بن لی ہوں آج چلو میں برکہ پہن لیتی ہوں اب ٹھیک اب میں مسلمان بن لی ہوں لو بس آپ خوش ہے سید جی سید جی چاہتے ہیں میں ایسے جی ہوں سید جی کو ایسی لڑکیاں بڑی پسند ہیں سید جی کو یہ دیکھ کے ٹرین آن ہوتا ہے سید جی یہ دیکھا ہوتا ہے دل میں خویال آنے شروع ہو جاتے ہیں نا سید جی کوئی ہور ہے پیچھے ہور ہور ہوگا پیچھے سید جی آپ کا کوئی اچھا پرشنے تو پوچھیں اور یہ تو آپ نے کتنا گندہ بات پوچھا ہے کہ مطلب آپ کتنے چڑھتے ہیں اس کو پوروہ گرہ بولتے ہیں آپ پوروہ گرہ سے گرسی تیب آپ کیسے گھنڈا سوال کیا کونسا یہ بندی کو لے کر کے آپ کیسے کسی مہلا کی عدی کاروں کا حنان کر سکتے ہیں بندی ہے تو میں پوچھا کیا بھائی ہندو کنورٹ ہو گیا کیا ہندوزم میں یہ پوچھنا بندی لگانے سے کیسے کنورٹ ہو گیا اب صرف ہندو لگاتے ہیں اور کوئی میں لگاتا کیا جھوٹی باتیں بولتا پوری دنیا میں لگاتے ہیں آپ نکلے کہا آپ کوپ منڈو کو آپ کوئے کے مہنڈا خوش چلی آپ باہر نکلے نہیں نا دنیا سے دنیا کے اندر تو اس لئے اسی باتیں کر رہے تو دیکھئے مہلی جی کتنی گندی سوچے لوگوں کی اور نام سید ہے اور وہی ویچاردارہ انہوں نے رکھی مجھے تو بڑا دکھ ہوا کہ آپ کی بندی دیکھی آپ کا من نہیں دیکھا آپ کی ہندی نہیں دیکھی اس نے ہندی نہیں دیکھی بندی دیکھی کیونکہ ان کے خیالوں میں چندی ہے یہ چندی بیکتی چندی چور ہمارے کہتے ہیں ان کو اور سارے ایوینٹس کر چکی ہوں بٹوین انڈیانز اور میں یہاں پر بھی ٹی وی چینل کے ساتھ کام کرتی تھی یہ دیکھا نا یہ فوٹو یہ پہلے آپ کا یہ آپ کا یہ نا ہاں دیوالی کے ایوینٹس ہوں تو وہاں پر ہم ڈریس اب کر کے جاتے تھے یہ ڈریس بھی جو میں پہنی ہوں میں نے اپنے کزن کی شادی کے لیے بنوایا تھا یہ انڈیان ڈیزائنر ہے ان کا ڈریس ہے اور میں ایوینٹس کر چکی ہوں یہ خوبصورت اس پہ کام ہوا ہے راجستانی کام ہے اور میں ایوینٹس کر چکی ہوں مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں انڈیان کپڑے پہن رہی ہوں یا پاکستانی کپڑے پہن رہی ہوں جو خوبصورت مجھ پہ لگے گا ایک منٹ میں بڑا کر کے دکھا آپ ایک بار پھر سے دکھا دو تاکہ سب دیکھیں جی آئیے دیکھیں تو سید چچا آپ کیا بولو گے اب تو آپ پتہ نہیں ان کو کیا بولنے لگ جاؤ گے گھاگرہ چولی والا پورا یہ ڈریس ہے اور میں نے پہنا تھا everybody loved it مت کرو چچا مر جائے گا وہ فاس ہی لگا کہ آج ہی سید نہیں دیکھیں ڈیفرنٹ جگہوں پر ڈیفرنٹ طریقے سے عورتیں اپنی خوبصورتی ڈسکرائب کرتی ہیں اب یہ ایک ایفریکن ڈرائب ہے وہ گلے میں وہ چیز پہنتی ہیں بہت ساری جگہوں پر عورتیں اپنے یہاں پر ڈوٹس لگاتی ہیں اور یہ صرف بندی ہے سٹونز جم سٹونز لگانا صرف یہ بندی ہندو ہی نہیں لگاتے ہیں بہت ساری کلچرز میں ہے یہ مگر وہی بات آتی ہے تو یہ نکلا نہیں نا اس کے دماغ میں صرف اس کے دماغ میں صرف وہی چل رہا ہے مگر میں نے یہ دیکھا ہے ابھی پہلے جب میں میں انڈین آؤٹوٹس میں ڈریس اپ بغیرہ کرتی تھی اور یہ چیز ابھی میں نے دیکھی ہے کہ ایڈون نو کیا ہو گیا ہے آج کل کے اس میں جب میں سکول میں بھی ہوتی تھی ہاں پر ہائی سکول میں تو ہم گوریوں کو بھی نا لہنگے پہنے آ دیتے تھے میری انڈین سے زیادہ بنتی تھی کیونکہ ہم لوگ ڈانس شو کر رہے ہوتے تھے پروفارمنگ کر رہے ہوتے تھے تو میں مجھے یاد ہے میں نے تین گوریوں کو وہ ہتھک روشن اور ان کے گانوں پر نچایا تھا اور ان کو لہنگے بغیرہ پہنائے تھے اور ہم کو پسند ہوتا تھا کہ کوئی لہنگا پہن کے آگئی ہے ساڑھی پہن کے آ جاتی تھی تو ہمیں اچھا لگتا تھا کہ ہمارے کلچر میں وہ ہے ابھی میں نے ایکچھلی اس دن دیکھا کہ پتہ نہیں کس نے کیا چیز پہنی ہوئی تھی تو انڈین سے بڑا مزاق اڑایا اس کا کہ یہ ہماری کلچر ان اپروپرییشن ہے یہ ہے وہ ہے یہ کب سے ہو گیا ہے ہم تو ہمیشہ سے یہ تھا کہ آپ ہمارے کلچر میں ویلکم کرتے ہیں آپ اگر وہ پہن رہے ہیں تو اس کوئی ڈس ریسپیکٹ تو نہیں کر رہا ایک خوبصورتی کی چیز ہے اور مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے میں ڈریس اپ کرتی ہوں چاہے وہ انڈین پلوڈز میں ہو یا کبھی کبھار میں شلوار کمی ایزی پہنتی ہوں جس بکوز میں بکینی بھی پہننے تھے میری مرضی نا میں کیا پہن رہی ہوں اب میں برکہ پہننے سے مسلمان نہیں بن گئی میں تو ہر وقت چادر لے کے ہوں بیٹھی رہتی ہوں اپنے چینل پر اس کا کیا مطلب ہے میں مسلمان بن گئی ہوں یہ آپ کا دماغ کا وہ ہے بلکل اتنی گھٹیا سوچ والے لوگ اور آپ کی بندی سے چڑ گیا تو سوچو کہ ابھی آپ نے جو باتیں کریے اسے لے کر تو یہ آپ کا قتل کر دے اگر آپ سامنے ہو تو وازیب الکتلہ ہو آپ ان کے لئے نہیں نہیں ان کو دیکھ کے مجھے وہ گانہ آ رہا ہے میری بندیا آ رہے لے گئی ان کی نندیا آ رہے یہ اسی ویسے آئیت ہیں ہاں پر بندیا میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو ان سے کٹرول نہیں ہو رہا ہے اور کوئی ساتھی پرشن پوچھنا چاہتا ہے تو پرشن پوچھیں اور ہمارا آج سہیوک دیا ہے گرگٹ جی نے اور جتن کمار جتندر جی نے انا حق سوامی جی نجرانہ قبول فرمائیے بلکل آپ کا تحفہ قبول ہے اور راگہ اوجا جی ہے مہلیج میم اس کیا اسلام کی خطنا کریں مہلیج میم اسلام کی خطنا کریں اور راگہ اوجا جی ہے اشوک جی مہلیج میڈام پراؤڈ تو بھی پاور فل وومن سبی سبی کا بہت آبار اور واقعی میں آپ پاور فل ہیں اور بہت اچھا آپ کام کر رہی ہیں اور اسی پرکار سے آپ کام کرتے رہے اور ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی بیٹی کے اوجوال بھوشی کا ہم کام نہ کرتے ہیں اس کا فیوچر برائٹ ہو بہت آپ براڈ ویچاروں کے ہیں تو آپ کو بہت آبار ہے کہ آپ اسی پرکار سے کام کرتے رہیے مہلہوں کے اوپر اتیا چاروں کو روکنے کے لیے کوئی کا پرشن ہے تو پوچھ لیں پھر ہم اس ٹیم کو ویرام کے اور لے کر کے جائیں گے اس سے پہلے ہی مولانا جی کیا کہہ رہے تو ان کی بات ادھوری دے گی اس سے پڑھنی پڑھے گی یہ چیزیں قرآن میں کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں نہیں مجھے مجھاک نہیں اڑھوانا اپنی چیز کا میں نہیں بتاؤں گا ہمارے برابر اگر عورت اگر کھڑی ہے تو ہمارا کبھی اس کی طرف دل مائل نہ ہو جائے شیطان تو کبھی بھی بیگا سکتا ہے تو شیطان تو سر روڈ پہ بھی بیگا سکتا ہے پھر تو کسی کو بھی انسان چھوڑ دے گا میں وہی بتا رہی ہوں کیا بولا جائے ایسی بات نہیں ہے مردوں کے اندر بھی کنٹرول ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے اندر کنٹرول نہیں ہوتا ہے اینی کے اندر کنٹرول نہیں ہے میرے خیال سے نہیں ان کے اب بکریہ سورکشت نہیں ہے ابھی مرگی کا آیا ہے ابھی ایک گھنٹے پہلے کا ہی نیوز ہے کہ ایک وقتی نے اپنی پالتو بکری کے ساتھ کر دیا اور وہ پالتو بکری کو لے کر کے اس کی پتنی اور بچے تھانے میں لے جا کر کے ریپورٹ لکھوا کیا ہے اور اس پر پھر کیس لگا پرشکرورتہ کا یہ یہ ایسا ہو رہا ہے اب سوچیں کہ کتنے واہیاد لوگ ہیں تو یہ لوگ سب گندی بیماری سے بیمار ہو چکے ہیں کیونکہ دن بار وہی باتیں کرنا دن بار جہاں پی چار لوگ اکھٹے ہوتے ہیں تو وہی باتیں کرتے ہیں کہ مہلاو کا یہ مہلاو کا اور اسی چکر میں یہ لوگ اپنے آپ کو ایسا بنا لیے کہ بڑے بڑے مولانا یہ مولانا کا میں نے نام رکھا ہے مولانا غلول جلول ملول تو اس کو سمیت کیا بڑھ رہا ہے کرو اور یہ ویرنگ ہنائی سے یہ کیسے کون مانے گا اللہ میاں کو یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے تو کپڑے ہی نہیں تھے اور اللہ میاں کو کپڑے پینا کے بھیجنا تھا تو بھئی پورے برکے میں ہم کو پیدا کر دیتے ہیں اللہ میاں کی کونسی بڑی بات ہے یہ جو اللہ میاں کنگارو کے پیٹ میں کنگارو کے پیٹ میں جولی لگا دیتا ہے مچھلی کا جیوہ کر دیتا ہے سوار کو حرام بنا دیتا ہے ان کو بس ان کی کوئی بھی ایک بھی مجھب کی چیز نہیں کر کے بھیجتا ختم کر کے بھیجتا ہے اللہ میاں نے ایک ایسا فتنہ بنایا ایک تو پہلے فتنہ بنایا عورت کے اس پر اور اس کو بنا دیا خوبصورت اور اس کو ایک ایسی چیز دے دی جس کا ان کو پتا تھا مرد اس کے پیچے بھاگے گا ہی بھاگے گا اور اس چیز کے اندر pleasure دے دیا یعنی اللہ میاں تو چاہ رہے تھے کہ فتنہ ہو اور جو ہے لڑائی جھگڑیں ہوں اس چیز پہ اللہ میاں چاہتے تو ہمارا ری پروڈکشن کا کوئی اور سسٹم رکھ دیتے اللہ میاں چاہتے تو ہمارے دودھ کی پروڈکشن کسی اور طریقے سے رکھ سکتے تھے وہ تو ہم کو ایک بالکلی بلینک اگلی سی چیز بنا کے بھیج سکتے تھے ایک آنکھ دے دیتے اگر کپڑے پہنانے تھے اللہ میاں نے تو پورے کپڑوں کے ساتھ انہی پیدا کیا اور اللہ میاں کے پیدا ہونے سے پہلے جو لوگ ننگے گھوم رہے ہوتے تھے تو اسے اللہ میاں کہا تھے جو پتے بھی نہیں تھے ان کے پاس اللہ میاں کے نام پہ ملہ میاں کام کر جاتا ہے اپنے اللہ کے نام پہ ملہ کی دکار جی ہمارے ساتھ پربات عرورہ جی ہے جی پربات بھائی جی سمیم اس سے جی آپ اپنا کوئی پرشن پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ مہلی جی ہے میں پرشن پوچھنا چاہتا ہوں یہ دنیا یہ اسلام کے خطروں کیوں نہیں سمجھ پا رہی ہے اگر اتنا بڑا خطرہ ہے تو یہ اب تک تو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے پھا سوالینہ آج جی مہلی جی آپ نے سنا کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک یہ ہے کہ سمجھنا ہے تو سمجھ رہے ہیں لوگ پہلے میں دیکھتی تھی 2016 سے پہلے جو میں اسلام کے اوپر دیکھتی تھی تو ایک آیاں ہرسی بولتی تھی روبرٹ سپنسر نے کافی باتیں کی اور جو جو 9-11 کا جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد کافی لوگ جو ہیں وہ ہوئے تھے کہ یہ ہوا کیا ایون آئی وزاک مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ ٹیروریزم اور ان چیزوں کا ٹومی روبنسن تھا وہ باتیں کر رہا تھا یہ جو گرومنگ گانگس ہے یوکے کے اس کے اوپر مگر کنے چلے لوگ ہوتے تھے پھر آپ نے دیکھا ایک دو سے میں نے دیکھا مجھے نہیں پتا تھا مگر ایکس مسلم موومنٹ جو سٹارٹ ہوئے پہل پھر ایک وہ اپوسٹیٹ پروفٹ کے نام سے رضوان نے سٹارٹ کیا پھر ایک اور بندہ ہے اس نے ایتیس ریپبلک کے نام سے سٹارٹ کیا مگر یہ سارے ایک ترکی کا ہے اور ایک ایران کا ہے ایران سے بھی چند لوگ تھے مگر پاکستان اور انڈیا سے جو لوگ اٹھے ہیں ہماری لینگویج اردو بولنے والے اس میں پہلے میرے خواہ سے سپارٹکس تھا پھر ہارس تھا پھر غالب آیا ہے پھر اس کے بعد ایک اب آپ دیکھ لو چوبیس گھنٹے کوئی نہ کوئی سٹریم چل رہی ہوتی ہے تو لوگ جان رہے ہیں مگر آپ یہ مدھو لیے کہ ہم تو جتنا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس سے ڈبل پروپرگینڈا لیفٹ کی طرف سے یہاں پر ہو رہا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ اسلام is a religion of peace ٹھیک ہے جب فیمنس کھڑے ہو ہاں مجھ سے بہت بھی ہجاب is a choice ہاں تو یہاں کی فیمنسی ملیجے تو پیس نہیں کٹ پیس وہ فیمنس مجھے بول رہی ہو تھی گو رہی ہیں اسلام is a religion of peace اور ہجاب is a choice میں نے کہا جاؤ تم پہنے ہونا جا کے بیٹھونا اسلام ایک کنٹری میں یہاں بولنا آسان ہے ہجاب is only a choice in a secular country ایران ہجاب is not a choice سعودی عربیہ ہجاب is not a choice تو یہاں بولنا بند کر دیں اب یہ بیچاری لڑکی کہاں choice رہ گیا اس کا نہیں بال دکھانا یہ ماشا ماشا آمینی کا ہجاب کہاں اس کی choice تھا نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے بالوں سے اتنی تکلیف تھی اللہ میاں کو چھپانے ہی تھی ان خوبصورت بال دیئے کیوں مد دیتے نا نا رہتا بہن سا دیتا ہی مد تو جیسا پوچھ رہے کہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اسلام کو لے کر بہت مرکٹنگ کی جا رہی ہے ابھی جیسے انڈریو ٹیٹ کو پکڑا ہے نونے وہ ایک ویل نون بندہ ہے ہاں رائیڈ ونگر ہے وہ اس کی چند چیزوں سے میں گری کرتی ہوں جو گورنمنٹ کے بارے میں بولتا ہے مگر جو اس کے وچار ہے about women and how they should be treated I totally disagree مگر اس نے پھر یہی بول رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یورپ میں آپ چلے جاؤ اور جا کر بول دو جیسس is gay nobody will care and it's true nobody will care میں جا کے یہاں سامنے بول کے جیسس کو گالی دے کر آجوں چرچ کے آگے مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا ہاں مگر اگر اسلامی ملک میں اس نے کہا تم محمد کو gay بول کے دکھاؤ تو یعنی کہ وہ گورا چاہ رہے کہ ایسے رولز یہاں پر بھی آج ہیں یعنی ہم جو پرانی چیزیں تھیں وہ واپس آج ہیں پھر ان کے بھی گلے کٹیں بلاسیمی لاؤ یہ کرسچن بھی لائے you know so this is اسی وجہ سے اسلام زیادہ بہتر ہے انہوں نے اپنی شدیاں زیادہ بہتر کر کے رکھی ہیں وہاں پر ڈیورس ریٹ کم ہے وہاں پر بچوں کے برد ریٹ جو ہے وہ ریڈیوز نہیں ہو رہے کیونکہ یہاں پہ گوروں کے برد ریٹ ریٹ ریوز ہو رہے right because women are choosing کہ ہمیں بچے پیدا کرنے دس دس یا ہم اپنی education کریں یا ہم اپنے career پر focus کریں یہ بھی problem ہے انہوں so یہ propaganda کر کے اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے to the west as a solution کہ تم لوگوں کا west بہت خراب ہو گیا ہے liberals نے اور یہ liberals کی بھی غلطی ہے کیونکہ وہ بالکل ہی پاغل ہو کہ ایک سائٹ پہ چلے گئے عورتوں کی حقوق مگر آپ پیریٹ بلڈ لگا کے باہر نکلنے کا کیا تک ہے آپ پروڈکٹ جو ہے اس پہ ٹیکس بند کروا نا آپ شرم والی چیز مجھے یاد پاکستان میں پیڈ خریدنے جاتی تھی ایسا لگ رہا کوکین خریدنے جا رہی وہ نا پیڈ سے تو سوہاں سے براون تھیلی نکلتی تھی اس کے اندر ڈالتے تھے بھارت میں بھارت میں مہیلہ کو بلیک تھیلی میں لپیٹ کے دیتے جی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈرم ڈیل کر کے آرہی ہوں پیڈ سو ان پہ باتیں کرو باہر پیریٹ بلڈ بلڈ لگا کے باہر گھومنے سے کچھ نہیں ہوگا تو جو فیمنیس موفمنٹ بھی ہے نا وہ کچھ پار چلی گئی پھر اب trans genders کا جو ہوگی وہ بہت پار چلا گیا ہے تو ایوہر پوپوکنڈا ہے جو بلڈ بلڈ بات کریں یہ پروپوکنڈا ہے کسی پرکار سے لوگوں کو لوگوں کی نجر میں جان بوچ کر 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 نا وہ ہے ان کا solution نہیں ہے problem کا solution ڈھوڑنا ان کا کام نہیں ہے problem کو بڑا دکھانا ان کا کام ہے ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں جڑے ہیں تو اب اس کو اسلام کا پروپگیر میں ابھی شو بھی دیکھ رہی تھی تو اس میں بھی پیس 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 بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی کہیں بھی سیکری پائز کرے گا وہ نہیں کریں گے سیکری پائز کہ بھی ہمارے ساتھ آجائے آجائے آنن جی ہیں اپنا پرشن جلدی سے پوچھے پھر کیونکہ کاری کاری کبھ بہت آگے جا رکھیں کل میں دیکھ رہی تھی ریچڈ ڈاکنز گیا ہے پیرس مورگن ایک انگلینڈ میں اس کا بہت بڑا شو ہوتا ہے وہاں پہ وہ گیا اس نے اس سے پوچھا شمیمہ بیغم کے بارے میں جو ایک آئیس سٹر برائیٹ رہ چکی ہے تو اس بندے نے اس پر کومنٹ کرنے پر منا لیا he didn't say a word اس نے کہ چند چیزوں میں میں involved نہیں ہو چاہ رہا ہوں اب آپ خود سوچ لو کتنا پریشر ہے اس بندے پہ جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ is the icon of freedom of speech اس کی سپیچ کو روک لیا یہ exactly سپیچ سپیٹ 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 اس نے یہ بولی تھی بات اس کے پیچھے اس کو جب سے نکلوا دیا میں اس کے ریال ایجنٹ کے آفیس فون کیا تو اوہر سے میری بات ہوئی تو بندے کیلئے میں آپ کو یہ سپورٹ ہے جو اس نے صحیح بولی کہ لیا تم واحد ہو جس نے فون کر کے اس کی سپورٹ کیا اور وہ بھی انڈین تھا وہ بھی ہندو تھا میں نے کہا آپ نے سپورٹ کرتے میں نے کہا آپ کو سچائی کا نہیں بتا نہیں ہم نہیں کر سکتے تو ہم یوں نہیں کر سکتے اس بندے کو نکال دیا اونٹ جو اس نے کوئی جوٹ تو نہیں بولا تھا سون میں آرہی یہاں پہ گدے گھوڑے سب کچھ ساتھ میں چل رہے ہوں گے لوگ ساتھ پہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے ابھی بھی پڑھ سو what is deal with it دو منٹ کی ڈرائی پہ مسجد مگر نہیں وہاں پہ چھاں پہ ہیں وہی پہ نماز پڑھ چاہے وہاں پہ خود موط کے 5 منٹ پہلے بہت صحیح بہت اچھا اپنے گجب کی بات بلی ہمارے آجائے جی آجائے شاید 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 ان کا کوئی کان میں پرابلم آپ کے کان میں پرابلم ہے تو روی نکال لیں نہیں شاید وہ ہے نہیں دوسرے بھی آدھت تی چورا سیا جی جی آدھت بھائی آپ کوئی پرشن ہے تو پوچھے آپ ٹرین میں بیٹھے گیا کدر چکی پیچھے چکی بھسری ایسا لگ رہے پنکہ چل رہا شاید رے آپ کو میں ایک اور نیوز دی تھی ساری نیوز وغیرہ کیونکہ میں وہ ہی کہہ رہی ہی نا آم بیک ٹو می ڈ دوسرے لوگ آتے نا لائف میں ٹائم لے لیتے ہیں تو کل میں بیٹھ چیز رہی تھی وینکوور میں ایک سیکھ بندے کی کسی کے ساتھ اور ایک بندہ ویڈیو بنا رہے دیکھ اس کو ستہار کر دیا اس کی مدد نہیں کی پیچھے ایک بندہ بیٹھ کے گورا کافی پی رہے بڑے مزے سے وہ تڑپرہ آئے زمین پہ اب یہ جو کل میں نے سین دیکھا اور لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہے یہ تو چلو الگ بات ہے کہ اس نے براڈ ڈی لائٹ میں اس بندے کو مارا مگر دوسرے لوگوں کا ریاکشن دیکھ کر کہ کسی نے اس کی مدد نہیں کی ان ہی ڈائی اس کی بیٹی بہن تھی اس کی بیوی تھی اس اگر اپ اٹھا لیں تو کل نیشویل تینیسی میں ایک بندی تھی اس 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 میں گئی ہے اس نے اٹھا کر چھے بچے مار دی کیوں وہی ایڈی 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 بات مانو گے تو ہم تم کو ماریں گے ایڈی 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 روڈی اور ان کا گروپ جو ہوگا وہ ڈینجرس ہوگا اگر وہ اس چیز پہ بلیف کرتے آپ بلیف کسی بھی چیز پہ مجھ سے کہو کہ میں گھدا فیل کر رہا ہوں ٹھیک گھدا فیل کرو بھائی مجھ سے بس یہ مت کہو کہ میں تم گھدا بولو بھائی تم مانو کہ وہ گھدا ہے مجھ سے مد بولو کہ میں اس کو گھدا مانو آپ اپنا من تے رو جو اس کو مان میں اگر میں کہتی ہوں کہ نہیں تو میری گردن کار دو اس وقت اسلام is the only ideology جیس کہ اگر آپ نے ہمارے اس پہ کچھ بولا تو ہم گردن کاٹیں گے برنہ مجھے تو کوئی آر مجھے کرسٹین گردن کاٹ دیکھ رہے ہیں نہ ہندو دیکھ رہے ہیں نہ جین ڈیوز دیکھ رہے کسی گردن کاٹ تے کیوں کہ ان کو ڈس رسپیک کی ہے نہیں بہت صحیح آپ نے بہت طریقے سے یہ بات بتائی اور سماج بدلے گا آپ اچھے کام کر رہی ہیں آپ سب لوگ سے کہتا ہوں مہلی جی کا چینل ہے اس کو جا کر کے سبسکرائب کریں اور آر آر سب لوگ مل کر کر آپ کچھ فائیڈی اگر مل کر کام کر باقی جتنے بھی ڈیفرنسز ہیں اتنے مسائل and just work with that لڑائی جگڑے اپنے ہوتے رہیں مگر thank you so much for having me and thank you for everybody that was watching جی آپ کا بہت آب تو ہمارے ساتھ مہلی جی تھی اور جنہوں نے میں یہی کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں کہ ہم اب اس ستھی میں آ چکے ہیں کہ ہم سماج کو بدلنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اب تیجی سے چل رہے ہیں اور میں سبھی ساتھیوں سے بھنمد نبیدن کرتا ہوں کہ ادھک سدھک سنکیہ میں چینل کا membership لے join کا button دبا کر کے اور آج ہمارے کافی ساتھیوں نے یہاں پر سوپر چیٹ کیا ان کا بہت آبا گرگیٹ جی کا بہت سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہین رکی ہے